اسلام علیکم فرینڈز میرے نام محمد اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ ویلوگر یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیرے سے ہوں تو دوستو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ کاشی بھائی جو ہیں اپنی فصل کو کھار ڈال رہے تھے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ کاشی بھائی جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپری تیار کر رہے ہیں اور یہ سپری جو ہے تیار کرنے کے بعد ہم اپنی فصل کو کریں گے ٹھیک ہے تو جی ہمارا سپری جو ہے وہ تیار ہونے والا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپری کے اندر پانی ڈال جا رہا ہے پانی ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے کچھ اس طرح سے ہم نے اسے مکس کر لینا ہے اب جی ہم یہ سپری والی ٹینکی جو ہے اسے پانی سے بھر دیں گے اور پانی جب اس ٹینکی میں ہم بھر رہے ہوں گے تو اس کے اندر ہی ہم نے سپری کو مکس کرنا ہے یہ کاشیب بھائی جو ہے ٹینکی کے اندر سپری ڈال رہی ہے یہ دیکھ لیں آپ اس طرح سے سپری جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جاتی ہے چھلیں جی اب کاشیب بھائی جو ہے سپری کرنے کے لیے جا رہے ہیں ٹینکی جو ہے جوگی والوں کی ہے یہ اچھی ٹینکی ہے اسے پہلے چارج کیا جاتا ہے چارج کرنے کے بعد جو ہے اسے استعمال کیا جاتا ہے یہ سپری جو ہے سفید مکھی ہوتی ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اس ٹائپ کی یہ دیکھ لیں آپ یہ سفید مکھی جو ہے زیادہ تر کپاس کی فصل میں پائی جاتی ہے اور کپاس کی فصل کو نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے اور اسے بچاؤ کے لیے سپری کی جاتی ہے تاکہ سفید مکھی جو ہے یہ مر جائے اور فصل جو ہے اسے نقصان نہ دے یہ دیکھ لیں آپ اس فصل میں جو ہے مرگیاں بھی پھر رہی ہیں یہ سارا دن ایسے باہر ہوتی ہیں یہ مرگیاں نا یہ دیکھ لیں چھوٹے سے بچے کا نشانہ چیک کریں آپ دیکھ لیں ات تیری کیا بات ہے یار اس بچے کی کیا نشانہ ہے یار تیرا اب مغرب کی آزانیں ہو رہی ہیں یہ جا رہی ہیں مرگیں سارا دن اس فصل میں اپنا پیٹ بھرتی رہتی ہے یہ جی کاشیب بھائی جو ہیں اب فصل کو سپری کر رہی ہیں یہ دیکھ لیں آپ مرکو کو یار آج تو میں بھول نہیں والا تھا لیکن بھولوں گا نہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل اسامہ ویلوگر کو جلدی سے جلدی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفیکشن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ تک ہماری نیو ویڈو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے یہ جو ہمارے پاس جوگی ٹینکی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے ایک تو الیکٹرک ٹینکی ہے دوسرا یہ فصل کو جب ہم سپری کرتے ہیں اگر ہمارا آدھا گھنٹہ لگتا ہے تو اس ٹینکی سے ہمارے پندرہ سے بیٹس منڈ لگتے ہیں یہ کاشف بھائی جو ہیں سارا دن کام کرتے ہیں سارا دن یہ بہت مہنتی کسان ہے ہمارے کبھی فصل کو پا اچھا میں آپ کو بتاتا چلو فصل کو پانی دینا ہے تو کاشف بھائی نے دینا ہے اور اس کے علاوہ اگر فصل میں کھار ڈالنی ہے تو کاشف بھائی نے ڈالنی ہے اور اس کے علاوہ جو فصل کو پانی پانی تو میں نے کہہ دی ہے اور اس کے علاوہ جو سپریے کرنی ہے وہ بھی کاشف بھائی نے کرنی ہے سارا مشلہ گھر کا کام جو ہوتا ہے وہ کاشف بھائی کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ لائک کر دیا کریں اگر آپ کو اچھی نہیں لگتی تو آپ بے شک اسے ڈس لائک کر سکتے ہیں اور آپ کمنٹس کر کے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی ہے تاکہ آپ جیسے ویڈیو چاہتے ہیں گاؤں کی تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ تک اچھے سے اچھا کانٹنٹ لے کے آپ کی خزمان میں حاضر ہو سکوں تو جی دوستو ہمارے بھائی جو ہیں وہ سپریے کر رہے ہیں اور ہم دعا یہ بھی کر رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی بارش ہو جائے تاکہ اس فصل کو جو ہے وہ تھوڑا سا فائدہ مل سکے کیونکہ جو ہم فصل کے اندر خار ڈالتے ہیں اگر اور اس کے علاوہ جو ہم سپریے کرتے ہیں اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا بارش کے پانی سے فائدہ ہوتا ہے اس فصل کو ٹھیک ہے کیونکہ یہ کیمیکل ہوتے ہیں فوری طور پر جو ہماری فصل ہے اسے کور کر لیتے ہیں اسے نقصان ہونے سے بچا لیتے ہیں لیکن جو بارش کا پانی ہوتا ہے اس سے ہماری فصل کو دو گناہ زیادہ فائدہ ہوتا ہے میں آپ کو ایک بار پھر کہتا چلوں کہ اگر آپ اپنی فصل میں کھار ڈالنا چاہتے ہیں یا پھر سپریے کرنا چاہتے ہیں یا پھر کیمیکلز ڈالنا چاہتے ہیں جو آپ سوتے ہیں کہ ہماری فصل کو فائدہ دیں گی تو آپ دعا کیا کریں کہ بارش ہو جائے اگر بارش ہوگی تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ خات ڈالیں یا پھر سپریے کریں ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اسے لائک شیئر کومنٹس کرنا بھی مت بھولے گا اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ